کیا آپ مان سکتے ہیں کہ اس بات کو 18 سال گزر چکے ہیں جب سے سلمان خان نے رادے بن کر لوگوں کا دل جیتا ہے جی ہاں دوستو وہی ستیش کوشک کے نردیشن والی تیرے نام فلم حالکہ آج کل تو یہ فلم اور سٹارز دوبارہ چرچہ میں آ چکے ہیں اپنے فلم کے سیکل کو لے کر یہ تو سیکل کی خبریں پچھلے نا جانے کتنے سالوں سے ہی فیل رہی ہیں لیکن اب ستیش کو ایک بہترین کہانی فلم کے لیے مل چکی ہے تیرے نام ایک ہارڈکور رومانٹک فلم تھی جس میں کمال کا آکشن بھی دیکھنے کو ملا تھا اب دوستو آنے والا سیکل بھی یوں تو رومانٹک ہی ہوگا جس میں آکشن بھی ہوگا تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر سیکل اور پریکول میں فرق ہی کیا ہے وہ بھی رومانس ہے یہ بھی رومانس تو بھائی فرق تو فرق ہے فرق ہے جنرریشنز کا ٹائم کا اس سمیں کا رومانس آج کے رومانس سے پیار سے کافی الگ تھا تب لوگ خود پیار میں پاگل ہو جایا کرتے تھے نہ کی آج کی طرح دوسروں کو پاگل بنا کر پیار کرتے ہیں آکشن میں بھی بہت فرق ہے تب آکٹرز ڈبل باڈیز کا یوز کر آکشن دکھاتے تھے جبکہ آج آکٹرز خودی آکشن سینز کو پرفارم کرنا پسند کرتے ہیں ہاں دوستو خیر اس لسٹ سے سلمان کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے سیکل کو الگ بنانے کے لیے میکرز کا یہ ایکسپیرمنٹ کرنے کا من بنا رہے ہیں جس میں پہلا ایکسپیرمنٹ تو وہ کاسٹ میں چینجز لا کر کر رہے ہیں نہیں نہیں دوستو دیر یہ مت سلمان خان اور ان کے کردہ رادے کے جگہ کوئی نہیں لے گا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس بار کہانی رادے پر نہیں بلکہ دوسرے لیڈ پر فوکس کرے گی حالانکہ سلمان بھی فرم کا ایک اہم حصہ ہوں گے جو نیو لیڈ کو پیار تک پہنچانے کا راستہ دکھا کر اس کی مدد کریں گے حالانکہ کون ہوگا یہ نیو لیڈ اور آخر سیکل کے بارے میں کیا ہے ستیس کوشک کا کہنا یہ جاننے کے لیے تو آپ کو ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا تو دوستو فلال ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بولیگراد سٹوڈیوز ہماری آج کی رائیٹریاں پیچھاتا ہے موسیقی